راشد علوی جی یہ ہیدرباد کا یہ پورا معاملہ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کس طرح سے نرمم طریقے سے ہتیا کر دی گئی ایک ہندو یوک کی ناغ راجو جس کا نام ہے اس پورے معاملے پر آپ کیا کہیں گے اپراد کیا تھا ناغ راجو دربھاگے پون ہے ایسے واقعات جب ہوتے ہیں تو دل دکھتا ہے اور میرا تجربہ ہے چاہے ہندو لڑکا ہو یا مسلمان لڑکا ہو اور لڑکی دوسرے مذہب کی ہو وہ دونوں خوش رہتے پریشانی گھر والوں کو ہوتی ہے اور پریشانی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اس پر راج نیتی کرنا چاہتے لڑکے اور لڑکی کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے اور اس طریقے سے ہتیا کرنا اس سے زیادہ دربھاگے پون غلط کام نہیں ہو سکتا ہے گرفتاری ہونی چاہیے ان لوگوں کی سخت سزا ملنی چاہیے مرد آباد کے اندر ابھی کہاں ٹھیک جگہ ہے مہا پہ اس سے الٹا معاملہ ہے لڑکا مسلمان ہے لڑکی ہندو ہے وہ دونوں خوش ہیں لیکن قیامت برپا ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ جب بچے ایڈلٹ ہو گئے ان کی مرضی نہیں چلے گی کیا ان کی جو مرضی ہے اس مرضی کے مطابق انہیں زندہ رہنے دو انہیں جان سے مار کر کیا ملے گا اور وہ لوگ جو اس پر راج نیتی کرتے ہیں ہندو مسلم کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے میری زندگی کا تجربہ ہے کہ میری ایک لمبے عرصے تک میں نے وقالت کیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کو کوئی پروبلم نہیں ہوتی اور میں یہاں آپ کے لیے ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو سننا چاہیے ڈلی کی ایک بہت فیمس فیملی میں نام نہیں لے رہا ہوں سارا ہندوستان جانتا ہے مسلمان لڑکی لڑکا ہندو دونوں نے شادی کرنے کے لیے تہہ کیا لڑکا مسلمان ہونے کے لیے تیار تھا جب وہ شادی کے لیے پہنچے مولانا کے پاس تو مولانا کو پتا چلا کہ لڑکی اس فیملی کی ہے انہوں نے فون کر دیا اس فیملی کو دونوں نے سن لیا دونوں بھاگ کے گئے مندر میں یہاں وہ لڑکا مسلمان ہونے کو تیار تھا یہاں لڑکی ہندو ہو گئی اور دونوں نے پھیرے پھل لیا خاندان بھی دیکھتے رہ گئے راجنیتی کرنے والے بھی دیکھتے رہ گئے کہاں لڑکا ہندو ہو رہا تھا وہاں آکے لڑکی ہندو ہو گئی لڑکا مسلمان ہو رہا تھا جی راشت دلوی جی آپ نے سیاست کی بات کی کہ ایسے معاملوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر آپ اس بات پر کیا کہیں گے جب آپ یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ اپرادی کس دھرم کا ہے جو پیڑت ہے وہ کس دھرم کا ہے اور اسی کے حساب سے پھر سیاستی دل اپنی آواز اٹھاتے میں تو یہی بات تو آپ سے کہہ رہا ہوں اپرادی کا کوئی دھرم نہیں ہے اپرادی اپرادی اب سے دس سال پہلے پندرہ سال پہلے اگر دو سمودائے میں جھگڑا بھی ہوتا تھا تو اقباروں میں خبر آتی تھی دو سمودائے میں جھگڑا ہو گیا دس آدمی مارے گئے یہی پتہ نہیں چلتا تھا سمودائے کون ہے مارے گئے ہندو یا مسلمان اب تو نام لے کے کہا جاتا ہے کس کس میں جھگڑا ہوا تاکہ دوسری جگہ بھی جھگڑے اور حالات خراب ہو جائیں یہ جو کچھ ہوتا ہے صرف راجنیتی کے لیے ہوتا ہے اس میں راجنیتی شامل ہوتے ہیں میں آپ کے ذریعے ڈیمان کرتا ہوں کہ ایسا قانون بھی بننا چاہیے بھارت سرکار کو بنانا چاہیے کہ اگر کوئی راجنیتی اس کے اندر بیچ میں آتا ہے اس کی بھی گرفتاری ہونی چاہیے اس کے خلاف بھی کروائی ہونی چاہیے آپ دیش کو کہاں لے جا رہے اس دیش کے اندر ہندو مسلم محبت کے ساتھ رہتا ہے لبنان کے اندر کرشچن سر مسلمانوں کی لڑائی ہوا کرتی تھی آج وہاں پہ کرشچن سر مسلمانوں نے آپس میں شادیاں کرنی تیہ کر دی لڑائی ختم ہو گئی ہے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا ہے راشت جی جو بات آپ کہہ رہے ہیں جو سیاسی کرن ہوتا ہے ان معاملوں کا وہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ سنگیت راگی بھی ہیں سیاسی کرن کیا جاتا ہے اور جو سیاسی دل اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے آپ کیا کہیں گے دیکھیں راسید علوی جی کانگریس کے بہت وریسٹ نیتہ ہیں اور جو بھی انہوں نے بات کئی ہے بہت جمہداری سے انہوں نے کہی ہے بہت گمبیرتا سے انہوں نے اپنی بات رکھی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ان کا چونکہ وہ بہت تجربے کار ویکتی ہیں اور بڑے سالین ویکتی ہیں لیکن کچھ چیزوں کا وشلیشن ہونا جروری ہے اور وہ وشلیشن یہ ہے کہ ہم ایک ویکتیگت انبھو سے کوئی کسی بھی گھٹنا کا سرلی کرن نہیں کرنا چاہیے آخر کیا ہم لب جہاد جیسی چیزیں نہیں ہیں کیا کنورجن جیسی چیز نہیں ہیں راسید علوی جی ایسا نہیں ہے اور یہ دھرمساستر کے اندر بھی ہے آپ کے دھرمساستر کے اندر یہ ہے کہ اس تری چاہے کتنے بھی خوبصورت ہو پورش چاہے کتنے بھی خوبصورت ہو اور اس سے آپ پریم کرتے ہوں جب تک اس کا اسلام میں پریورتن نہیں ہوتا ہے اس سے نکاح نہیں کرتے ہیں تو یہاں جو مانیتہ ہے یہاں جو دھرمگرنت کی مانیتہ ہے یہاں ہی جو ہے ایک بہت بڑا آڑے آتا ہے سمبندوں کو لے کر کے ایک بات دوسری بات یہاں بھی یہاں کسی سے چھپی بھی بات نہیں ہے کہ لب جہاد جیسی چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں اورگنائز طریقے سے سماج کے دوسرے حصوں کو اپنی سنکھیاں بڑھانے کے لیے اس پرکار کے ساجیستن کی گھٹائیں گھٹتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ یہ بیسک پوائنٹ کو ہم دھیان نہیں دیں گے کہ سارے دھرم سمان ہے سارے دھرم سمان ہے ہم سارے پیغمبر کا ہم سمان کرتے ہیں اور کوئی بھی دھرم کوئی بھی اپنے سمدائے میں پریورتن کرنے کے لیے دباؤ یا کسی بھی گلت چیزوں کا پریوگ نہیں کرے گا جب تک یہ چیزیں نہیں آتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں یا کہیں بھی فرانس کے سبر میں پریس سبر میں آپ دیکھیں ایسے ہی سادیوں کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں ایسے ہی سادیوں کے نام پر دمگے ہوتے ہیں اور وہاں کی جو پارٹی ہے لی پین جس کے نیتا ہیں وہ تو کئی بار ایسا بیان دے چکے ہیں دوزار تین چار کا ایک بیان مجھے آز آتا ہے جس میں کہتے تھے فرانس کی لڑکیاں یدی فرانس ریس کو یدی پیور رکھنا چاہتے ہو تو مسلموں سے سادی مت کرو کیونکہ وہ جانوروں جیسا بچے پیدا کرتے ہیں تو اس پرکار ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک دیس میں ہے یہ دھارمانانترن سے جڑا ہوا معاملہ بھی ہے اور آپ کا دھرم سے آپ کے اپنے دھرم کی ایک ایسی بیان کیا ہے سنگیت راگی جی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اور یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو ریلیجس انٹولرنز دیکھنے کو ملتی ہے راشد علوی جی یہ بات حضم نہیں ہوتی کہ ایک ہندو لڑکے کے ساتھ ایک مسلم لڑکی کیسے شادی کر سکتی ہے لیکن سوال یہاں پر سیلیکٹیوٹی کا بھی آتا ہے کہ جو سیاسی دل ہیں وہ کئی موقعوں پر تو آواز اٹھاتے ہیں ویروت پردرشن کرتے ہیں اور اس میں آپ کی پارٹی بھی شامل ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مومبتی بریگیڈ نکالی جاتی ہے ویروت پردرشن ہوتے ہیں لیکن وہ تب ہی ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا انکت سکسینہ کا مرڈر کیس وہ بھی یہی تھا لیکن تب کسی سیاسی دل نے آواز نہیں اٹھائی یہ سیلیکٹیوٹی کیوں دیکھئے ایک تو ان واقعات سے سیاسی دلوں کا تعلق کیا ہے چاہے وہ میری پارٹی ہو کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہو آپ ہوتے کونے ان معاملات میں بولنے والے قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے آپ کو اگر یہ ڈر ہے کہ کنورجن ہو رہا ہے اسلام کہتا ہے بغیر مسلمان کے شادی نہیں ہو سکتی تو آپ قانون بنا دیجئے آپ کہہ رہے ہیں کہ آبادی بڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں ایک تو مجھے اس پہ ہسی آتی ہے کہ آبادی بڑھنے کے لیے مسلمان لڑکے ہندووں سے شادی کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے بھی قانون بنا دیجئے پارلمنٹ کے اندر مجیریٹی ہے لو جیہاد کی ڈرم تو میں نے آٹھ سال پہلے کبھی سنی نہیں تھی اور میں اپنے دوست سے کہوں گا کہ آپ کی یہ زبان تھوڑی بدل یہ کہ مسلمان جانوروں کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں نرین موڈی جی کتنے بھائی ہیں جیہادوں کیتے بھائی ہیں یہ میری جبان نہیں ہے یہ لی پین کی جبان ہے یہ میری جبان نہیں ہے راست جی یہ میری جبان نہیں ہے میں نے کسی کو کوٹ کیا ہے بول تو آپ رہے ہیں بول تو آپ رہے ہیں میں کسی کو کوٹ کر رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں ہم ویکتیگر ٹپنیوں سے یہاں پر بچے ہیں اور وہ کوٹ کر رہے تھے ویسے تو اس بات کو لے کر اور راشد الوی جی جو بات کہہ رہے تھے کہ دربھاگے پون ہے یہ جو گھٹنا دیکھنے کو ملی ہے اور مذہب کے نام پر اگر اس طرح سے ہتیا کی جا رہی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ دربھاگے پون ہے